آئیے دوستو آج کے اس ٹاپک کو شروع کرتے ہیں آج کا یہ ٹاپک بڑا ٹاک آباؤ ٹاپک ہے اس وقت تقریباً ہر چینل اور ہر محلے ہر گلی میں یہ ٹاپک ڈسکس ہو رہا ہے انٹالرنس اس کی وجہ ہے کہ اس انٹالرنس سے جڑے ہوئے لوگوں نے بڑے بڑے کمال اور کرتب کر کے دکھائے ہیں اس کے حق میں جو لوگ ہیں انہوں نے ایورڈ واپس کیے ہیں جنہیں یہ لگتا ہے کہ ہندوستان میں ایک ایسا ماحول ہے جو برداشت نہیں کیا جا سکتا وہ احتجاج کر رہے ہیں اور جن لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ یہ احتجاج کرنے والے لوگ غلط ہیں وہ ان کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں آئیے سب سے پہلے ہم اپنے ان پینلس سے ان قابل اور محترم لوگوں سے یہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ انٹالرنس ہے کیا کیا چیز ہے آپ سے کچھ زوق پہلے تک ڈکشنری کا ایک لفظ تھا جسے ہم انٹالرنس یعنی ہماری برداشت کی کمی مانتے تھے لیکن اچانک اس کا ایک سیاسی اینگل نکلے آیا ہے یہ سیاسی اینگل کیا ہے اور اگر ہم سیاسی پسے منظر میں دیکھیں تو اس انٹالرنس کا مطلب کیا ہوتا ہے ہم اپنی گفتو کو شروع کرتے ہیں جناب زمیر اللہ صاحب آپ سے جانا چاہوں گا چاروں پہلے اسے میں چاہوں گا کہ پہلے اس ٹاپک کو ہمیں سمجھائے تو ایک ایک منٹ میں انٹالرنس ایک ایسا عجیب غریب ڈر ہے جو آج ہر انسان کی دماغ میں دل میں بیٹھ ہوا ہے جو کل تک ہم ایک دوسری کی بہت نزدیک رہا کرتے تھے آج ہم ایک دوسری کی ہر چیز پر نظر رکھے ہوئے ہیں ہم سے مراد الگ الگ قوم ہے ہاں ایک دوسری کی پر ہمیں گاؤں میں پانچ برادری رہتے ہیں پانچ ذات کے لوگ رہتے ہیں لیکن آج یہ حالت ہو گئی کہ تیرے گھر میں کیا پکتا ہے تم کاروبار کیا کرتے ہو تمہارا پیسہ کمانے کا ذریعہ کیا ہے پہلے آج سے یہ تین سال پہلے کچھ نہیں تھا چار سال پہلے کچھ نہیں تھا آدمی آپ میں کام کرتا تھا کوئی بات نہیں جیسے میں مثال دیتا ہوں کسی آدمی کا بگرے کا کاروبار ہے آج بگرے کا کاروبار کرنا اس کے لیے بہت بڑی پرولم کھڑی ہو گئی ہے بحث کا کاروبار کرنا بہت بڑی پرولم ہو گئی ہے ایک عجیب غریب ڈر ہے یہ اور یہ اتنی بڑی بیماری ہے دیکھیں انٹالرنس کا تو میں یہ کہوں گا کہ آج سے چند سال قبل جو چیزیں ہم بہت آرام سے برداشت کرتے تھے دوسرے مذہب کی چیزوں کو ان کے ریتی رواج کو ان کے کھانے پینے کو ان کے ڈریس کو ان کی باتوں کو آج اچانک وہ چیزیں ہمیں خراب لگنے لگی ہیں اور نہ صرف خراب لگ رہی ہیں بلکہ ہم کوشش یہ کر رہے ہیں کہ اس خرابی کو برملہ اظہار کریں اور اظہار کرنے کا طریقہ یہ ہو کہ اگر ہمیں اسے قتل بھی کرنا پڑے تو اسے ایکسٹینٹ تک جائیں اور قتل کے بعد بھی جسٹیفائی کریں یعنی انٹالرنس کی لیمٹ کو بھی کروس کر رہے ہیں ہم اور جس چیز کو ہم بارہ سو سال سے ہندوستان مسلمان بارہ سو سال پہ لہتراز پڑھائے بارہ تیرہ سو سال سے ٹالرینٹ کر رہی تھے اس کو اچانک ہم ٹالرینٹ نہیں کر رہے ہیں میں سمجھتا ہوں یہی انٹالرنس ہے آج سے برداشت کا ختم ہو جانا آئیے بیک صاحب سے سوال کرتے ہیں بیک صاحب آپ کیسے ڈیفائن کرتے ہیں دیکھیں میری سمجھ سے ہم ایک ڈیموکریٹک کنٹری میں رہتے ہیں جمہوری نظام ہے اور جمہوری نظام کی روح ہے ٹالرینٹس سمجھ لیجئے کہ آپ اگر ڈیموکریسی کے جنگہ ٹالرینٹس ورڈ کا استعمال کریں تو کوئی فرق نہیں تو ڈیموکریسی کا مطلب یہ ہے کہ ہر اس رائے کو ہر اس انسان کو ہر اس چیز کو میں برداشت کروں گا جو میرے حساب سے اچھی نہیں ہے یا مجھے اچھی نہیں لگتی یا اس سے میل نہیں کھاتی اور صرف برداشت کرنا ہی نہیں ہے بلکہ اس میں کوئی ہم کو تکلیف نہیں محسوس کرنی برداشت تو آدمی تکلیف کے ساتھ کرتا ہے ایکچولی ٹالرینٹس سے زیادہ ایک ملٹی کلچرل سوسائیٹی اور ملٹی ریلیجیس سوسائیٹی جو ہندوستان ہے اس میں ہمیں دوسرے اپینین کو دوسرے انسان کو دوسری طرح کے انسان کو اس کی سوچ کو نہ صرف برداشت کرنا ہے اس کو سیلیبریٹ کرنا ہے اس میں خوشی محسوس کرنی ہے تو خوشی محسوس کرنا تو لاس سٹیج ہے ہم تو اس وقت اس کے برداشت کرنے کو بھی تیار نہیں ہیں اور یہی سب سے بڑا چیلنج ہے اس وقت کے دیکھیں اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ الگ الگ ریلیجنز کے فالوورز جب کسی جگہ پر رہتے ہیں ساتھ میں اب ہونا تو یہ چاہیے ان میں ہیلڈی ڈسکشن ہو ہیلڈی طور پر باتیں ہو ہیلڈی طور پر انڈسٹینڈنگ کریٹ کرنے کی کوشش ہو کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو اختیار کے ساتھ بنایا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ لوگوں کی الگ الگ رائے ہوں گے الگ الگ بلیفز ہوں گے الگ الگ پریکٹسز ہوں گی اب اب اس سیچویشن کے اندر کیسے ایک گروپ سیکنڈ گروپ کو ٹولریٹ کرتا ہے اس کی پریکٹسز کو ٹولریٹ کرتا ہے یا اگر یہ دیکھیں کہ اگر اس کی ویو سے سہمت نہیں ہے اس کے اس پریکٹسز سے بھی بھلے ہی سہمت نہیں ہے لیکن اگر پلیوریسٹک سوسائٹی میں رہ رہے ہیں جس کے اندر سارے ریلیجنز کے فالوورز ایک ساتھ میں ہیں تو اس کے اندر ایک دوسری کے ساتھ اگری ٹو ڈسگری یا تم اپنا ویو فالو کرو میں اپنا ویو فالو کرتا ہوں اور دونوں ایک دوسری کو ٹولریٹ کریں یہ اس کے تعلق سے ٹولرنس ہے اور جو ہم آج بہت افسوس کے ساتھ دیکھ رہے ہیں کہ اس کنٹری میں بہت زیادہ ڈیکلائن ہوتا جا رہا ہے اور بہت ضروری ہے کہ سارے وہ لوگ جو اس چیز کو دیکھ رہے ہیں محسوس کر رہے ہیں وہ اس کے بریک لگانے کا ہصہ بنے کہ یہ بڑھتی ہوئی انٹولرنس رکھ جائیں اور انڈرسٹینڈنگ اور ہارمنی بڑھیں کیونکہ ہمارا فیوچر اور ہمارے اولاد کا فیوچر اس کنٹری کا فیوچر بہت زیادہ ڈیپینڈ ہوتا ہے اس چیز پر کیسے ہم ہارمنیسلی اس کنٹری کو آگے بڑھاتے ہیں اور یہ ذمہ داری ہر کسی کی ہے جو لوگ آج انٹولرنس کو روکنے کے ایفورٹس کے تعلق سے بھی انٹولرنس ہے آج کئی آوازیں اٹھائی جا رہی ہیں کہ انٹولرنس کو روکنے کے ایفورٹس بھی ختم ہو جائے بند ہو جائے تو یہ بات بلکل صحیح نہیں ہے اور یہی بات ہم سب کو گور کرنا چاہیے ناظرین چاروں پینلس کی ڈیفنیشن سے ایک بات نکل کے سامنے آتی ہے کہ جب ہم اپنی مرضی اپنے افکار اپنی سوچ اپنی فکر کے خلاف بات نیزمیشن سے